اسلام علیکم ایوارز کیسے آپ سب لوگ کے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کب میں زامان میں رکھیں تو یہاں میں لائیں آپ کے لئے سموسم کی ریسپی تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لائیں میں نے ایک پین اس میں بلکل تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کیونکہ زیادہ آئل نہیں ڈالا پھر زیادہ آئلی سا وہ اس کا ایک میٹریل بن جاتا ہے اور اس میں شرد ہوا چکن ڈالا اور اس کو اچھے سا کک کیا اور اس میں سپائسز ایٹ کریں گے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے میں نے روستڈ زیرہ اور روستڈ دھنیا پاورڈر بنا کے میں نے رکھا ہے تو وہ ایک ایک ٹیبل سپونس میں اٹھ کیا ساتھ ہے چکن پاورڈر ممک اور دھڑا مرچ اور ساتھ ایک ٹیبل سپونس میں ثابت زیرہ گھڑا لوں گی اور اس نے اس طرح اچھے سے کروں گی کہ جو مسالہ ہے وہ چکن میں ظاہر ہے بوائل چکن ہوتا ہے تو وہ بلکل وائٹ وائٹ سے ہوتا ہے تو اس میں مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے جو ہے وہ چائنیز گاجر اچھے سے چھوٹی چھوٹی سی کٹ کر رکھی کی وہ اٹھ کی ساتھ شملہ مرچ اٹھ کی اور اگر آپ چاہیں تو آلو بھی اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سی پیسز میں کٹ کر وہ اٹھ کر سکتے لیکن میں نہیں کیا اور یہ ساتھ ہی میں نے مٹر اس میں اٹھ کی ہیں مٹر فل وائل تو کیے ہوئے تھے لیکن کافی موٹے موٹے سے تھے تو وہ اچھے نہیں لگتے اس طرح تھوڑے میں نے پیس کے رکھے ہیں اور وہ اس میں کٹکی اور ساتھ ہی بندگو بھی ڈالی وہ بھی چھوٹی چھوٹی کٹ کے کونٹیٹی جو ہے وہ ساری سیم یہ ہے مطلب ایک شملہ مرچ اور ساتھ ایک بول چکن کا اور ایک گاجر لی تھی میں نے اور ساتھ ہی ہاف جو ہے وہ بندگو بھی کا پھول ہے اور یہاں پہ میرا مٹریل ہو چکا ہے تھنڈا اور اسی کے اوپر ساتھ ہی میں نے دھنیا سپرنکل کر دیا اور ساتھ ہی پیاز کچھا پیاز بہت مزے کا لگتا ہے کچھ لوگ ہوتے نہیں پسند کرتے اور جنہیں نہیں پسند تو وہ نہ ہی ایڈ کریں اور یہاں پہ ہو چکا ہے مٹریل تھنڈا اور ساتھ ہی میں نے رکھی اس اپنے پاس پٹیاں پٹیاں میں نے گھر پہ نہیں بنایا اوپر میں نے بلیک پیپر سپرنکل کر دیا اور نمک جو ہے وہ آپ نے ضرورت کے مطابق ڈالیں حضب ذائق کا اور پٹیاں جو ہے وہ میں نے بزار سمگوائی ہیں اتنی اچھی نہیں تھی چھوٹی بھی تھی تھوڑی اور چھوڑی بھی تھی نہیں تھی اور یہ میں نے گون تیار کی ہے جس سے میں چپکاؤں گی سموزیں اچھی طرف تینوں طرف سے اس کو اچھے سے وہ کرنا ہے تاکہ مٹیریل اس کا باہر نہ نکلے اور یہ پٹی میں نے لی ہے جی دیکھیں اس کی ہے اور اب یہ ہاتھ میں میں نے لی اس کو ایک طرف سے فولٹ کر کے دوسری طرف سے ملانکے اور اس طرح ہول شوڑ ہیں اور بیچ میں اس کے مسالہ ایٹ کرنا سارا میٹیریل آپ چاہیں تو زیادہ پھولے پھولے میں بنائیں کم رکھیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ گر ہو جائے ان سے تو ان کا سموزہ پھٹ جاتا ہے تو یہ دیکھیں پھر اس کو دوسری طرف سے فولٹ کیا اور یہاں پہ اوپر گون لگائی مینز کے آٹا آٹا لگا کے پھر دوبارہ فولٹ کیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سموزہ تیار ہوگی اور اس طرح ہمیں ون بائ ون سارے سموزہ تیار کرتی جا رہی ہیں اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے دیکھتے جائیں جی اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو پھر میں کیسا سمجھا ہوں آپ کو بہت ایزی ریسپی ہے بہت مطلب سمپل سا ہے پولٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے گھر میں چیز بنائی بھی اچھی ہوتی ہے فریز کر دیں آپ اس طرح گون چپکا کے اور دیکھیں کتنا سمپل سا ہے اور کتنا ایزی بن رہے تو اسی طرح سارے سموزہ میں تیار کر رہی ہیں تو ویورز آپ کو سمجھ آرہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو اگر تو سمجھ آرہی ہے تو مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ نے سموزے بنائے ہیں گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے فولڈ کرنا ہی تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو بس وہ آجائے تو پھر کیا ہی بات ہے یہ دیکھیں کتنا سمپل سا ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے ضرور ٹرائے کریں آپ گھر میں بنا کے فریز کر کے رکھ لیں اس کی بہت پائدے ہوتے ہیں کبھی بھوک لگی ہلکی پھلکسی چائے کے ساتھ فرائے کر کے کھاری کبھی کوئی گھر میں نہیں ہوتا تو فریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں گیسٹ آ جاتے ہیں تو ساتھ فرائے کر کے دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہوگی ہیں سارے سموزے ریڈی اور ساتھ ہی میں نے آئل رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ تو اب میں ایک ایک کر کے آئل میں ڈالوں گی اور یہ فرائے ہوں گے شیلو گولڈن کریں گی اس کو بہت اچھا سا کلر آنا چاہیے بہت ہی یمی سیک رسپی سے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو سکھ ویجیٹیبلز بھی یوز کریں لیکن چکن کے ساتھ بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیمے کے بھی بہت مزکی بنتے ہیں کبھی وہ بھی ٹرائے کروں گی انشاءاللہ بہت ایسے بھی لے کے آنگی اور یہاں پہ کیارہ سا کلر آ رہا ہے ساموسوں کو اس کے ساتھ گرین چٹنی بھی بہت مزکی لگتی ہے اور کیچپ بھی بہت کیچپ کے ساتھ بھی مزکی لگتے ہیں تو چوائس از یور آپ جیسے بھی کھانا ہے ویسے تو دونوں چیزیں ہیں تھوڑی سی گرین چٹنی ڈال دیں تھوڑا سرندہ کیچپ ڈال دیں تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہاں پہ میں نے کچھ فرائے کر دی اور کچھ ایڈ اور کر رہی ہوں آئل میں تاکہ سارے فرائے ہو جائیں دوسری دفعہ میں دل زیادہ ہی میں نے ڈال دی ہے پہلے دفعہ میں سمجھ نہیں آئی تھوڑے سے ڈال لیں تو میں نے کہا چلو زیادہ ڈال لیں آنٹ ہلٹی رکھیں تیز میں یہ دیکھیں اس سے تیز بھی تو تھوڑی سی سی سیڈوں پر ڈارپ ہو گئے تو فلیم زرہ کم ہی رکھنی ہے اتنا ہو کہ بس آئل گرم ہو جائے یہ یہاں پہ ہو گئی سارے فرائے اب میں نے ٹرے میں شفٹ کر رہی ہوں اور اس کے پر میں ڈالوں گی یہاں پہ سمجھ سے ہو گئی ہے ریڈیو این کے پر میں کچپ ڈالا اور بہت مزے مزے سے کھائیں گے ہم نوش فرمائیں گے یہ دیکھیں کپنی مزے پہ بنے گر میں ہے بہت سمپل سی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی